سنجرانی یا گلانی چرمین سینٹ کی کرسی پر کون بیٹھے گا بڑے ایوان کا بڑا مارکہ آج ہوگا خفیہ رائش شباری سے انتخاب ہوگا اجلاس کچھ دیر میں ہوگا چرمین ریپٹی چرمین سینٹ کا چناؤ تین بجے ہوگا نو منتخب سینٹرز آج حلف اٹھائیں گے سینٹرز کی آمد جاری یوسف فضا گلانی کا نمبر پورے ہونے کا دعویٰ میڈیا سے گفتگو میں کہا آج پھر کامیابی ہماری ہوگی ہمارے پاس نمبر گیم پوری ہے آج جمہوریت کی جیت ہوگی ایوان بالا میں ہم کامیاب ہوں گے وزیراعظم امران خان پوراسم چرمین ریپٹی چرمین سینٹ کے ناموں پر اعتماد ملیا سینٹرز سے گفتگو میں ووٹ ڈالنے کے طریقے پر زور دیا امران خان نے کہا ابھی بھی ہمارے سینٹرز کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں مہنگائی سمیت مسائل سے آگاہ ہوں معیشت کو ٹریک پر کھڑا کر دیا پرانے نظام کو ختم کر کے نیا سسٹم لانے میں وقت لگتا ہے وزیراعظم نے لانگ مارچ پر دباؤ مسترد کر دیا کہتے ہیں نئے عام انتخابات سمیت سارے آپشنز مد نظر رکھنا پڑیں گے ہمیں عوامی حمایت حاصل ہے کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں ہٹیں گے پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کا مقصد عوامی مفاد نہیں این نارو کا حصول ہے نہ پہلے دباؤ قبول کیا اور نہ آئندہ کسی دباؤ میں آنگا ملک کو لوٹنے والوں کے ساتھ سمجھوتا کر کے نہیں چل سکتے نون لیکہ سینیٹرز پر وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کا الزام شاہد قاقانہ باسی کہتے ہیں کہ حکومتی اداروں کو سینیٹ الیکشن میں استعمال کیا جا رہا ہے ہمارے سینیٹرز کو فون کر کے ایوان میں نہ آنے کا کہا جا رہا ہے ابھی بھی وقت ہے کہ الیکشن آئین کے مطابق ہی ہونا چاہیے ایسن اقبال بولے تبدیلی اس دن آئے گی جب ریاست ایماندار ہو جائے گی نون لیگی سینیٹر حافظ عبدالکریم نے الزام لگایا انہیں فون کر کے سنجرانی کی حمایت کا کہا گیا ووٹس ایپ کال کی تفصیلات بھی سامنے رکھتی حکومتی ترجمان سنجرانی کو ریاست کا امیدوار قرار دے کر اداروں کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں پی ڈی ایم سیرٹ میں کٹ پتلی سرکار کا مقابلہ کرے گی بلاول بھٹو زرداری کا عشائے میں خطاب کہا ملک کا مفاد اسی میں ہے کہ سیاستدانوں کو ان کا مصبت کردار ادا کرنے دیا جائیں ملک بھر میں کرونا وائرس کے وارداری مولک وبا ایک دن میں مزید چوہن افراد کی جان لے گئی اموات کی مجموعی تعداد تیرا ہزار چار سو تیس ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں دو ہزار سات سو ایک نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پھر اس کے بعد چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کا انتخاب ہونا ہے تمام نظریں اس وقت یقینی طور پر اس سارے عمر کی جانب ہیں ہمارے ساتھ ساکب ورک موجود ہیں کامران یوسف موجود ہیں اور مختلف پولٹیکل پرسنیلٹیز بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں ان سے بھی ہم بات کر رہے ہیں یہ ساکب ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں اس وقت یہ بتائی گا چونکہ سینٹرز کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ہمیں آگاہ کیا گیا ہے اس وقت کون کون سے سینٹرز آپ کی اطلاعات کے مطابق پہنچے ہیں اور کون کون سے سینٹرز متوقع ہیں جی دس بجے جو ہے وہ آج سینٹ جو اجلاس ہے یہ شروع ہونا تھا اس وقت جو ہم نے دیکھا ہے کہ کافی زیادہ جو نو منتقف سینٹرز ہیں وہ ایوان کے اندر موجود ہیں حجر ساکب آپ کی طرف میں دوبارہ ہوں گا ہمیں ڈاکٹر فیڈوہ ساشے قوان صاحبہ نے بھی جوئن گیا ہے سینئر آنمائیں تحریک انصاف کی ان سے بھی ہم بات کریں گے میں ساکب آپ سے لنک کرتا ہوں زرہ ڈاکٹر صاحبہ سے بھی ہم بات کریں گے سب بخیر بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا آپ کی صبح آج اس اہم موقع کیوں پر کیسی ہوئی ہے اور دوسرا یہ کہ اس وقت کیا تحریک انصاف کے اندر وہ نروسنس موجود ہے جو سینئر کے الیکشن میں ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہوئی اور پھر الیکشن ہار گئے کیا صورتحال ہے پارٹی کے اندر اس وقت کیسے دیکھ رہی ہیں آج کے دن کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جمہوری ٹاپسس ہے اور ایک جمہوری عمل کے ساتھ جڑا یہ سینئر کا ایک قائمی اور قانونی ہمارا محاض ہے اور ایک کیسا ہے سبانے بالا کا ادارہ جو وفاظ کی قائم کو اٹھا کرنے کا ضروریہ بنتا ہے اور جو ایک مضبوط وفاظ کا علم پردار ہے تو اس کا الیکشن جو ہے یہ پاکستان کی تقویت پاکستان کی قومی جگہ تھی اور پاکستان کے طرح سبوں کا یقصہ مطبقہ طور پر اپنے حکومت کے لیے کٹھے ہونا اور جبان اور ہم آواز ہوکے اپنے سبوں کے اندر بسنے والوں کی بنیادی ذریعات کو تحفظ دینے کی آئینی کے ادارہ دا کرنا یہ اس ادارے کھل ہے اور آج وہ انا مکمل جو ایک امل تھا جو کانسیٹویشنل ریکوارمائنٹ تھی آج وہ الحمدللہ مکمل ہونے جا رہے ہیں باقی اب اس میں یہ کننسی آفتت ہے یہ ایک کانسیٹویشنل کافتت ہے اس کے اندر ہار اور کسیٹویشنل ایک تشخص ہے اس کے ساتھ جوڑا مجموز تعلق ہے ایک طرف تنہا پی ٹی آئی اپنے تحادی ساتھ رہی ہے جی تو دوسری طرف جو ہے وہ جی نہیں ہے پی ٹی آئی تحادیوں کے ساتھ تنہا تو نہیں ہے ناڈوک صاحب وہ پی ٹی آئی تحادی ساتھ دینے ہیں اور وہ نظریہ ڈارو کو باقتیار منانے کا اترابسن اور رب کا اس کو روپنے کا اور پاکستان کو جو ہے وہ چیلنجز درپیش ہیں اسپیشلی ریخام کی طرف لے جانے کا جو عظم ہے وہ سب سے بڑا ایک چیلنج ہے صحیح چیلنجز ساتھ ٹھیک ہے سپورٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آج ہم یہ پورو بیس ہے کہ ساتھک سجرانی اور یوسف رضا گلانی اگر آپ اس باب میں کو دیکھیں تو ساتھک سجرانی کا پلڑا پھاری گیا ہے ڈاکس صاحبہ ابھی یوسف رضا گلانی صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی ہم دکھا رہے تھے اپنی ٹی وی سکرین پر وہ یہی کہہ رہے تھے کہ نابر گیم تو آلریڈی ان کے ہاتھ میں ہے یہ سب کو پتا ہے اور کیا لگتا ہے کہ نابر گیمز ان کے حق میں ہونے کے باوجود ساتھک سجرانی کی جیت کے حوالے سے گارمنٹ کتنی پرمید ہے جو جمہوریت ہے جمہوریت کے اندر جو کسی کی پاپولاریٹی کو جانچنے کا فیمانہ اور طریقہ کا رہا ہے وہ بیلڈی باپس ہے جب بیلڈی باپس کی اثر بوٹ ڈلتے ہیں اس کے بعد کامٹنگ کے بعد اس کی افتریت کا تائین ہوتا ہے تو بوٹ تو کھے ڈلنے اور پھر اس کے بعد کامٹنگ سے جڑا ساپسٹ ہویا ہے یہ جو جیت ہے اور اٹی میٹی چونکے اس کا جو سینٹ کے اندر ایک سپانہ آزادانہ کنڈکٹ رہا ہے اور اس کا جو سینٹرز کے ساتھ روئیہ رہا ہے والٹی میٹی آج اس کو ایکسٹا ایک دے گا اور اس چوٹے سوپے چوتے میں جو اندپنٹس سینٹرز ہیں اور خاتہ کامنے جو نمیٹی ہیں والٹی میٹی جو چھوٹے سوپوں کے اندرے ساتھے محرومی ہیں اس کو ختم کرنے کا جو بے شریف کنی جائے کہ وہ اپنا چیئرمن اور بسی چیئرمن اچھا ڈاکس ایبا ایک جانب جب آپ پرسو کر رہے ہیں یوسف رضا گلانی صاحب کے میٹر کو دو کہ ان کا نوٹیفیکشن جاری ہو گیا لیکن کل بھی پرسو آپ کے رانوماوں نے پریس ٹاک میں کہا کہ ہم ہر بار استعمال کریں گے سپریم کورٹ کا دروازہ بھی کھٹ کٹائیں گے ان کی جو پوزیشن ہے سینیٹر اس کو چیلنج کرنے کے لیے دوسری جانب شبلی فراز صاحب جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے کہا جی ہم ہر بار استعمال کریں گے اب چاہے وہ سیاسی ہو یا غیر سیاسی اپنا چیئرمن بنانے کے لیے تو ان کیس نمبر کم ہونے کے باوجود سنجرانی صاحب اگر جیت جاتے ہیں تو کیا پھر اخلاقی جواز رہے گا آپ کی پارٹی کے پاس کہ وہ یوسف وزیر گلاری صاحب کی پوزیشن کو چیلنج کریں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمرا اپنا چار صاحب کا جو بیان ہے اس کو توڑ موڑ سے پیش کیا گیا اور آئیں کانونی اور اخلاقی جو آپ کا خط ہے انہوں نے اس کو گروہ کار لانے کے پاس اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہاں جو آپ دوسری پاس کہہ رہے ہیں کہ اتفیت ان کے پاس مجھے بتائیں کہ جماعتہ اسلامی نے آج کیا پیشتہ دیا وہ کیا کرنے کیا دیا وہ موٹن دے اس کے پروسس سے گھر جانتا رہ رہے ہیں اس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ وہ وہ کہاں وہ 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 دارنے جا رہے ہیں تو یہ اس دی ایم ایل ایم یا پیدی ایم جو ہے وہ ازاد راکھنی کو اپنی حمایت میں کیوں بکھا رہے ہیں وہ یہ بھی جمہوریت کی لگتی ہے نا چاہ وہ سیدی پائنٹ کو سیدی پائنٹ دکھی رہنے دیں اور ان کو یہ حق دیں کہ وہ کس کو ووٹ دینا چاہے ہیں اور جو جو جیسف لزا گلانی کو ووٹ دینا چاہے یہ ان کی تواب دید ہے چھیک چاہ اگر وہ ساجیسف لزا گلانی کو ووٹ دیتا ہے اسے اقلاقی کی حمالی جواہ گلانی حفیظ شیخ صاحب الیکشن ہارے تو آپ سمیت بہت سے پارٹی رانوماوں نے یہ کہا کہ میں بھی ذاتی طور پر کسی نے ان کو ووٹ نہ دیا اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اس لی قرید و فروغ بھی ہوئی ہے لیکن بڑی تعداد میں لوگوں کا یہ کہنا تھا پارلیمنٹیرینز کہا جی حفیظ شیخ صاحب کو ذاتی طور پر لوگوں نے ووٹ نہیں دیا جبکہ آپی کی سینیٹر اسی عیوان سے ایک سو چوہتر ووٹس کے ساتھ منتخب ہوئی تو صادق سنجرانی صاحب کا بھی معاملہ اس سے تقریباً ملتا جلتا ہے اب سے کچھ دیر پہلے فواد چودری صاحب ہمارے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ ان کو افسوس ہے کہ کوئی ہارٹکور تحریک انصاف کرانوما چیئرمنٹ سینیٹر کا امیدوار نہیں ہے تو ایسی ریزنمنٹ اگر آج دیکھنے میں آگئی تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے آپ کے اپنے سینیٹرز کی طرف سے ایسا نہیں ہے دیکھیں فواد چاہیسا باشا بتایا ہے تو کچھ وقت کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ان کی اقضاء بڑھائے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ سینیٹرز کی اندر اگر کوئی پسندیتہ امیدوار ہے اور جس نے ذاتی تعلقات توسیاں اور اس ادارے کو ایک مضبوط باستیار ادارہ بنانی اس کے دارے بار کیا ہے تو وہ سادک سجرانی ہے اور پھر جو ہمارا میکن ہے چھوٹے سبوں کو ساتھ لے کے چڑھنا اور چھوٹے سبوں کو تشویر دینا ان کا احساس محلوم نہیں ختم کرنا یہ خونتی کی آئینہ دار ہے یہ سیلیکشن اور میں پروبیت ہوں کہ انشاءاللہ وہ سینیٹرز جو ہیں وہ سادک سجرانی کو نہ صرف محبات پیجاری سے بولتے ہیں بلکہ سینیٹرز کے جو حقیقی رول ہے اس کو اپنے ووٹ کی طاقت سے اور زیادہ تاثر ور بنائے روکسہ بھائی اپ ڈیٹ بھی ہمارے پاس آری ہے وہ بھی شیئر کر لیں بولنگ بوت کے اوپر کیمرہ نصب کیا گیا اس حوالے سے اپوزیشن رہنمائوں کا الزام سامنے آیا اور مصطفیٰ نواز خوکر اور مصدق ملک نے تاساویر بھی شیئر کی ہیں کچھ کہ کیا معاملہ ہے یہ کیا کومنٹ ہوگا آپ کا رکسہ بیس پہ دیکھیں یہ تو الیکشن کمیشن کے دارا اختیار میں ہے اور الیکشن کمیشن کے پاس جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے جو سریم کورٹ کی رکمنٹیشن ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی انہوں نے قدم اٹھایا ہے تو یہ جواب تو الیکشن کمیشن سے لینا چاہیے کیونکہ یہ ریگولیٹر کا کام ہے ریگولیٹر کو دیکھنا ہے کہ ساق شفاف اور منصفان الیکشن کمیشن سرا یقینی منایا جائے اور یہ تکنالوجی کا استعمال کرتے کرتے سکریسی آب بورس ہو ہے وہ تو نہیں کہیں یہ ساری ترجیحات الیکشن کمیشن آب پاکستان نتائق ویسے تو ہم نے اس پہ پہلے بھی بات کیا لگن میں چاہتا ہوں آپ بھی اس پہ کومنٹ کر دیں کل جو مریم نواز صاحبہ نے باقاعدہ طور پر ٹویٹ بھی کیا اور ان کا الزام ہے کہ ان کے سینیٹرز کو کالز کی جا رہی ہے پریشرائز کیا جا رہا ہے تو اس کے بعد اگر الیکشن کے نتائج اپوزیشن کے حق میں نہیں آتے تو آپ لگتا ہے کہ وہ دوبارہ سے کوئی پر دی ہیں اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ یہ الیکشن بھار رہے ہیں اس لیے وہ اس قسم کے غیر ذمہ درانہ بیانات دے کہ اداروں کو متنازع بنانا چاہتے ہیں اور یہ وہ حمل ہے جس کی حوصہ شکریہ ہونی چاہیے کیاست اور کیاستی ہمارے جو آپس میں داؤ پیٹ ہیں اپنے حاصل کرنے کے لیے ڈال نہیں بنانا چاہیے اور یہ اس طرح کی زبان استعمال کی میں اس کی مظمت بھی کرتی ہوں اور میں تو نہیں کرتی ہوں کہ وزیراعظم کے چیز جو اس سے پہلے اس کے براجمان رہے چکے ہیں وہ اس طرح کے روییت پیار کریں اور اگر مریم پیشن میں پیشن میں اور مالی ایسی میں کوئی ایسی بیانی چھیک ہے حدوک صاحبہ آپ آپ کا تھوڑا سا وقت اور لیں گے یہ شازیہ مری جو رانما ہیں پیپلز پارٹی کی انہوں نے یہ جو سینیٹ کے پور